جیتھوں کا دیراوی لنگ جاوے یا تی پانجیا بھی بن جاوے میں بیڑیاں ہزار توڑ لان میں پانی وچو سانی چوڑ لان پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے دریائے راوی اپنی سکرین پہ دریائے راوی کا منظر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو پانی کا بہاؤ ہے اس کی سپیٹ تقریباً کافی سپیٹ ہے اور جو پانی کا بڑاؤ ہے میں نے آج سے پہلے کبھی بھی زندگی میں اتنا پانی کا چڑھاؤ نہیں دیکھا جتنی سپیٹ پر اور جتنی انچائی پر اس وقت پانی ہے راوی کا ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی ملاہ مجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پانی کا بڑاؤ ہے اور سپیٹ ہے یہ کتنی ہے کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی ہے ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم جی محمد جنگیر صاحب یہ بتائیں کہ یہ پانی کا جو بڑاؤ ہے اور اتنی سپیٹ اتنی انچائی کیا یہ سبب بن سکتی ہے سلاب کا یا نہیں تو اس وقت کتنی انچائی ہے آپ تو پانی کے اندر رہتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ پانی نورمل اتنا ہوتا ہے اور ہائی سپیٹ جب ہوتی ہے اب دریاں میں کام سکام بیس پچیس فٹ پانی گیرہ جا رہا ہے بہت زیادہ پانی ہے اس میں جس مندر کو تاریل نہیں وہ ڈوب جائے تو ملتا ہی نہیں ہے اتنا زیادہ پانی جا رہا ہے وہ خطرہ مو لیتے ہیں وہ ٹک ٹوک بنانے کے لیے وہ اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں وہ ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ کے ان کے لیے میسیج ہے کہ وہ ایسا کام نہ کرنے تو اچھا ہے آپ نے جان پر کھیلنے کا کیا فیدہ بندہ دنیا میں ایک مرتبہ آتا ہے بار بار نہیں آتا ٹک ٹوک بنانے کیا ملے گا سوری شورت ہو جائے گی جان چلی جائے گی کیا ملے گا پھر اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ پانی کتنے دنوں سے ایسے مطلب چاہ رہا اور یہ کتنی انچائیتہ کا جاتا ہے میکسیمم تقریبا اب یہ پانی پندرہ دن سے ایسے چاہ رہا ہے اچھا یہ جب خطرے ہوگا پانی کے وجہ سے یہ کتنا پانی بڑھے گا تو خطرہ کے چانسس بڑھیں گے جب یہ پانی وہ سینیوں تک چلا جائے گا نا تو پھر بہت زیادہ خطرہ ہوگا تو ایسے کبھی ہوا ہے کہ پانی کنارے سے بھی اوپر چلا جائے ناظرین اٹھاسی کا ہاتھ آیا تھا اب ہمیں گرونی کوڑا پتہ مالک صاحب دوبا ہوا تھا جی ناظرین اٹھاسی کا جو سہلاب ہے وہ تو ہماری پدیش سے بھی پہلے کا ہے لیکن ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے وہ سہلاب دیکھا ہوا ہے یا جو ہمارے بزرگوں نے اس سہلاب میں کچھ نہ کچھ کھویا ہے وہ ہمیں بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ اس سہلاب میں بہت زیادہ لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا تھا اور اس سال بھی ایسا ہی کچھ نظر آ رہا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے آج بھی جو پانی کا بہاؤ ہے وہ بہت تیز ہے پانی کی سپیٹ آپ کو تو شاید نہ سنائی دے رہی ہوگی لیکن میرے کانوں میں پانی کی سپیٹ کی جو آواز ہے وہ اس قدر ہے کہ جیسے کچھ چیز گونج رہی ہے بہت زیادہ سپیٹ ہے جی تو پیارے ناظرین آپ نے دیکھا دریائے راوی کا جو پانی ہے اس کا بڑاؤ کتنی سپیٹ سے یہ پانی چر رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے ٹک ٹو کا حضرات ہیں وہ خطرہ مول لیتے ہیں اپنی ویڈیو کے لیے وہ ایسا کام نہ کریں یہ ہمارے کیمرہ میں اگر دکھا سکیں تو یہ چیز دکھائیں جی یہ اتنی نازک ہے کہ وہاں پہ جب بھی کوئی جائے گا یہ چیز نیچے یہ مٹی گر جائے گی کیونکہ پانی جو ہے یہ سب چیزوں پہ یہ طاقتور ہوتا ہے تو پیارے دوستو آج کا ہمارا یہ جو پروگرام آپ نے دیکھا آپ کو ہم نے دریائے راوی دکھائی اور دریائے راوی کا جو پانی ہے اس کی سپیٹ اس کا جو انچائی ہے وہ تمام چیزیں آپ کو دکھائی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل اپنا رنگ ٹی وی اس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں دوستوں میں تاکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر ہمارے جو دوست ہیں ٹک ٹوکر یا دوسرے سوشل میڈیا کا جو شوق رکھتے ہیں وہ سمجھ جائیں ایک جان بچانے کا مطلب ہے کہ پوری انسانیت کو بچانا اگر یہ ویڈیو دیکھ کر ایک بندہ بھی اگر کوئی سمجھ لیتا ہے تو وہ سمجھ لے کے پوری انسانیت کو ہم نے بچا دیا ہے امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ